جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے ہر طرف سے یہ اتراز آ جاتا ہے دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید ملاد آئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی انہوں نے یہ اس طرح کہاں منائی جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے ہو اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف سولہ سال میں لکھی اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے آج ہم ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے سولہ سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے تو سولہ سال کیوں لگے کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے دو کام کیے ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے دو رکت نفل پڑے اور پھر میں نے حدیث لکھی اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا عدب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے اب سردی کا موسم ہو ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں پھر نفل پڑیں پھر حدیث لکھیں پھر غسل کریں یہ سولہ سال تک انہوں نے یہ کام کیا اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گڑ لیا نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا نہ خلفہ راشدین کے عمل میں تھا قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور دو رکعت نفل پڑو نہ کوئی ایسی آیت ہے نہ کوئی ایسی حدیث ہے نہ کوئی ایسا صحابہ کا کول ہے اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں آیت حدیث میں ہونا تو عورت کی بات ہے تو جو بیدت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ بیدت ہوتا ہے اور بیدتی جنمی ہوتا ہے تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے ہم نے کوئی ملاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلات ملاد پڑی جا رہی ہے امام بخاری نے صلات کتابت حدیث بنا لی حدیث لکھنے کی نماز اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے لیکن حدیث لکھنے تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا اور وہ طلب سواب کے لیے کر رہے تھے عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا حدیث کے عدب کے لیے تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے ہیں اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے غسل کرتے نئے کپڑے پہنتے اور پھر امامہ بانتے اور پھر امامہ اوپر ایک چادر لیتے اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو اود کی خوشبو جو ہے اس کے ہلے آتے رہتے اس طرح یہ جو احتمام ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں حدیث میں شہابہ کے عمل میں اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتوہ لگ رہا ہے تو وہاں تو بطری کے اولا فتوہ لگے گا اور پھر جو بیدتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بیدتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے قبول نہیں کیا جاتا تو جس امام بخاری نے سولہ سال تک ہر حدیث سے پہلے دو بیدتیں کی تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی ہمارے پاس تو جواب ہے وہی جس بیس پہ ہم محفل ملاد کا یہ احتمام کرتے ہیں کہ جنیاں ہیں چراغاں ہیں یہ صورتحال ان کے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے جو محفل ملاد کو بیدت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی وہ تیر تو جائے ہم امام بخاری کو لگنے لگے وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر پہلی حدیث کتاب تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سہا ستہ میں سب سے پہلی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد یعنی درجہ صحت کے لحاظ سے بیسے زمانے کے لحاظ سے موتع امام مالک پہلے ہے لیکن درجہ صحت اور مستند ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے لیکن اس کے مصنف دوسرے فرقوں کے کول کے مطابق بدتی بن رہے ہیں اور بدتی جہنمی ہوتا ہے اور جہنمی کی حدیث محتبر نہیں ہوتی لہٰذا وہ کوئی اپنا امام بخاری ڈونے ہمارے نزدیک یہ دلیل جس کے تحت آج ہم اس انداز کی محفل ملاد مناتے ورنہ اصل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کا اصل پرابلم اور ہے اور بہانے اور کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے وہ مسلم شریف سے بہکی شعب ایمان سے محفل ملاد تو صحابہ کی دکھائی مگر یہ جنگہ تو نہیں دکھائی یہ لائٹنگ تو نہیں دکھائی تو پھر تمہاری محفل اور ہے اور ان کی محفل اور ہے اور جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے ہر طرف سے یہ اتراز آ جاتا ہے دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو کوئی کہتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اتنی بار عید ملاد آئی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اتنی بار آئی انہوں نے یہ اس طرح کہا منائی جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے ایسی باتیں ہوتے ہیں بخاری کا یہ عمل اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے وہ خود اپنے جلسوں میں امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرتے تھے دو رکعت نفل بھی پڑھتے تھے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے ایسا کیا تو روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ جقیناً حدیثیں لکھتے تھے لیکن اتنا بڑا احتمام تو کیا حضرت امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں نہیں کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر کے گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ دے تو کیا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سارے سب کی زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے حدیثیں لکھی جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں کتنی بار ان کے زمانے میں ملاد کا مہینہ آیا بارہ ربی ربی شریف کی رات آئی تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو خود حدیثیں لکھیں لکھ کر لوگوں کو دیں تو کتنی بار آئی ایک بار حضرت کر دو اس طرح یا پابندی جو امام بخاری کر رہے ہیں تو امام بخاری اتنی بار کر رہے ہیں تو ان پر بھی تو یہ وقت آیا حدیث لکھنے کا خلف راشدین پر تو کیا انہوں نے ایسا کیا تو جواب ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہے ان سے کیوں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے اور ساتھ نفل پڑ رہے تو جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی کمی پوری کرنے کے لئے کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہئے کہ غیرے صحابی کو صحابی کے برابر کیوں تولتے ہیں جو ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوں ان کا معاملہ اور ہے اور جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا ہو اور تڑپیں کے ہمیں بھی دیدار ہو اب ان کی یہ جو محرومی ہے انہوں نے اس کو بھی تو دلاسہ دینا ہے جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو وہ اگر غسل نہ بھی کریں حدیث لکھنے کے لئے تو وہ اس اگلے مقام پر ہیں وہ امام ہیں ان کی ہر گھڑی عید ہے کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہو رہی ہے اور امام بخاری نے کہا نا تو وہ زمانہ پایا نا لعابدہن ملا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں اس انداز میں سرکار کی لکھوں گا بات کہ دنیا یاد رکھے گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے رہے اور نبیوں کے سلطان کی حدیثیں بھی لکھنے والے نے لکھی تو میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا کچھ نفل پڑھتے گزاروں گا ایک حدیث سے پہلے یہ احتمام کر کے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ جن کی بات کی مثال نہ ہو ان کی ذات کی مثال کہاں سے آئے گی اور اوپر چونکہ قرآن میں جو مسائل ہیں وہ کلی قانون کے تحت ہیں ہر ہر جزی قانون میں ہوتی نہیں تو قرآن کلی قانون بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب عدب کرو خوب احترام کرو تو امام بخاری نے کہا جب رب نے مطلقا عدب کا حکم دیا ہے تو جیسے سرکار کے نقش پا کا عدب ہے سرکار کی تبرکات کا عدب ہے سرکار کی ذات اب ہمارے نزدیک امام بخاری بیدتی نہیں بنے چونکہ وہ آیت کے عموم پر عمل کر رہے ہیں وہ سنیوں کے امام ہیں لیکن دوسرے فرقے کے نزدیک تو وہ بیدتی بننے سے بچی نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر شیعت تم نے یا قرآن سے جزوی طور پر نام لکھاؤ دکھانی ہے یا حدیث سے تو پھر ہم کرنے دیں گے ورنہ ہم کہیں گے بیدت ہے تو یہ ہر حدیث سے پہلے کی نماز کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ میں اور نہ ہی اس غسل کا ذکر ان کے نزدیک امام بخاری جس بیس پہ بیدت ہی بنے اس بیس پہ وہ محفل ملاد کو بیدت کہہ رہے ہیں اور ہم جس بیس پہ امام بخاری کو سننی مانتے ہیں اس بیس پہ اس طریقے کو بھی اہل سنت کا طریقہ قرار دیتے ہیں